آپ یوٹیوب پہ جب جائیں گے تو آپ اتنا لکھ دیجئے یوٹیوب پر اے کے ہم سفر چینل آپ کو شو کرنے لگے گا جب شو کرنے لگے تو آپ سسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن آئے گی اس کو آپ کلک کر دیجئے گا تو اس پر میری تقریریں اور جتنے علامہ کی تقریریں ہیں وہ آپ کو نوٹیفکیشن میں ملتی رہیں گی اے کے ہم سفر چینل اس کو آپ اور بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے یا حج کرنے سے پہلے مر گیا تو ماہ تعالی المجوسیہ وہ دین اسلام پر نہیں مرتا وہ مجوسیت کی موت مرتا ہے سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کہ بیٹی کی شادی چھوڑ کے حج کرے آئے ہیں آپ کے پاس استطاعت ہے آپ کو جانا پڑے گا حج کرنے اسی سال اس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا تو پوجہ نہیں کر سکتا تو مت کر پوجہ عبادت تو ہر دھرم کے اندر ہوتی ہے اور جو آدمی جان بوجھ کر عبادت نہ کرے ترک کر دے چھوڑ دے تو وہ گناہگار ہے ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جس نے اگر نماز چھوڑ دی نماز ایک عبادت ہے استطاعت ہے حج کرنے کے لیکن نہیں جاتا تو گناہگار ہے جو آدمی صاحب استطاعت ہے اور اس لیے رکا ہوا ہے کہ ابھی میری بیٹی کی شادی ہونا باقی ہے جب بیٹی کی بھی شادی کر دیں گے تب جائیں گے حج کرنے اور بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے یا حج کرنے سے پہلے مر گیا تو ما تعالی المجوسیہ وہ دین اسلام پر نہیں مرتا وہ مجوسیت کی موت مرتا ہے سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کہ بیٹی کی شادی چھوڑ کے حج کرے آئیں آپ کے پاس استطاعت ہے آپ کو جانا پڑے گا حج کرنے اسی سال صاحب بیٹی کی شادی پانچ لاکھ روپے کا جہیز دینا یہ جہیز آپ نے خود آپ کے سماج دے جہیز کی نوبت کھڑی کی ہے شریعت نے جہیز کا آپ کو پابند نہیں کیا تھا یہ آپ کے اپنے گھر کے مسئلے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے اور ابھی ٹائم ہے استطاعت ہے آپ کو حج کرنے جانا پڑے گا نئی صاحب بیٹی کی شادی کروں گا تب جائیں گے اور اس سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو مات علی المجوسیہ یہ آدمی دین اسلام پر نہیں بلکہ مجوسیت پر مرتا ہے حالت کفر میں اس کا انتقال ہوتا ہے سماج یہ چیز پر بھی غور کرے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں میں چندے دینے والے خوب دیں گے سو دو سو روپے ان کے گھر پہ جا کے جائزہ لیجئے یہ لوگ صاحبی استطاعت ہیں یا نہیں ڈیرڑ دو لاکھ روپے کس کے پاس نہیں ہوں گے اس لیے نہیں جا رہے ہیں ابھی چار بیٹیاں میری بیٹھی ہوئی ہیں شادی نہیں کرنا ابھی شادی کریں گے تب جائیں گے اور ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ بیٹوں کی شادی ہو جائے بیٹیوں کی ہو جائے اور جب ہم بالکل لاتھی لے کے چلنے کے لائق ہو جائیں گے تب جائیں گے حج کرنا یہ ہمارے ملک کا حال ہے دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جہاں جب تک لڑکا لڑکی دونوں حج نہیں کر لیتے ہیں شادی نہیں ہوتی ہے ایسے بھی ملک ہیں دنیا میں موجود ہیں اپنا اپنا دستور ہے دیکھئے